لدھیانہ کی سڑکوں پر منگلوار کو مسلمانوں کا سیلاب آگیا یہ سیلاب بیتے کئی سبتہ سے مائن مار برما میں وہاں کی سرکار دورا روہنگیہ مسلمانوں پر کیے جا رہے امانوی اتیچاروں کے خلاف تھا پنجاب کے شاہی امام مولانا حبیب و رحمان ثانی لدھیانوی کے احوان پر ہزاروں مسلمانوں نے فیلڈ گنج چونک سٹھت جامہ مسجد سے دیپٹی کمیشنر دفتر تک روش مارچ نکالا اس کے بعد دیپٹی کمیشنر کو راست پتی کے نام گیاپن سوپا جامہ مسجد دوارہ ایک فیکس سندیش کے جریئے سنیوکت راست کے مہا سچپ انٹونیو جوٹیرس OIC کے مہا سچپ ڈاکٹر یوسف اُل اوثم مسلم ورڈ لیگ مکہ کے مہا سچپ ابو عبداللہ کو بھی گیاپن بھیجا گیا ہے ایک ساتھ اتنے ادھیک خجوم کے سڑک پر اتر جانے سے پولس ور پرشاشن کے لیے بھی مصیبت کھڑی ہو گئی پردرشن کاریوں نے اپنے ہاتھ میں زیادہ تر انگریجی بھاشا میں لکھے پوسٹر اٹھا رکھے گئے جن پر روہنگیا مسلمانوں کے نرسنگھار کو روکنے کے ساتھ ساتھ مائن مارکی سٹیٹ کانسلور نوبل پرسکار پرابت آنگ چانگ شوچی کے ورود نعرے لگائے گئے تھے پردرشن کاریوں کو سمبودت کرتے ہوئے شاہی امام مولانا حبیب الرحمان نے کہا کہ وشو کے اتحاس میں اب تک کوئی ایسا نرسنہار نہیں ہوا جیسا کہ ان دنوں مائن مارکی زالن سرکار اور وہاں کے دنگئی ایک ساتھ مل کر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار نے ہمیشہ ہی مائن مارک کو ایک اچھا دیش بنانے کے لیے پڑوسی ہونے کے ناتے رنگون کی مدد کی ہے اسے چاہیے کہ اس نرسنہار کے خلاف آواز بٹھائیں موسیقی